الحمدللہ میرے موطرم علماء دین میرے موطرم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ نو سال بعد گجرات میں پھر سے تقریر کے سلسلے میں آیا ہوں میں پہلے دوہجار تین میں گجرات آیا تھا صورت میں اور بازو کے علاقے میں اور الحمدللہ آپ کی محبت نے مجھے پھر سے نو سال بعد کھی چلایا میں بہت شکر گزاروں اورگنائزز کا اور خصوصاً شیخ شویب جناگری صاحب کا کہ ان نے مجھے موقع دیا آپ کے سامنے تقریر کرنے کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں چند لوگے پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے مجھے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کا نظر انداز کریں میں ان گلتیوں کے لئے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے گلتیوں کا نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دروں تک پہنچائے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اسلام کے بارے میں ان لوگوں تک پیغام پہنچائے جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں کچھ طریقے میں کم سفلتہ ملتی ہے کچھ طریقے میں کم سفلتہ ملتی ہے جو سب سے عام طریقہ ہے اسلام کی دعوت اسلام کا پہنچانے کے گیروں تک پہنچائنے کا ہے کہ جب بھی مسلمان گیر مسلمان سے ملتے ہیں تو اکثر اسلام کے بارے میں سو اچھائیاں پہنچ کرتے ہیں اور اکثر وہ گیر مسلمان ان اچھائیوں کو ماننے کے باوجود اپنے دماغ میں سوچتا ہے آہ یہ وہی مسلمان ہیں جو دشت گرد ہے آہ یہ وہی مسلمان ہیں جو بنیاد پرست ہے دو شدت پرست ہے یہ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنے مذہب کلوار کے زور پہ پھیلایا یہ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے یہ وہی مسلمان ہیں جو اپنے خواتین کو ہجاب میں رکھ کے ذریع کرتا ہے یہ چند سوالات یہ چند غلط فیرمات اس گیر مسلم کے دماغ میں ہونے کے وجہ سے وہ گیر مسلم اسلام کی اچھائیوں کو قبول نہیں کرتا اسی لئے جب بھی میں گیر مسلم کو ملتا ہوں سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے آپ کو اسلام کے بارے میں کیا صحیح نہیں لگتا بھلے آپ کا علم صحیح یا غلط ہے جو بھی علم آپ کے پاس ہے اسلام کے بارے میں میں ان سے پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا غلط لگتا ہے اور میں انہیں سہمت کرتا ہوں ان کو آرام دلاتا ہوں کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی شکایت کر سکتے خلاف بھی بات کر سکتے چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے اسلام کے خلاف ہو اور میں ناراض نہیں ہوں گا میں جوان ہوں لیکن الحمدللہ ناراض نہیں ہوں گا اور جب میں انہیں مطمئن کرتا ہوں کہ آپ بنا ججق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں پھر وہ گہر مسلم تین یا چار سوالات پیش کرتا ہے اور یہ تین یا چار سوالات اکثر جو بیس سب سے پوچھے جانے سوالات گہر مسلمانوں سے یہ ان میں سے ہوتے ہیں میرے بیس سال سے زیادہ تجمہ جو دعوتی میدان میں ہوں میں مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اکثر گہر مسلمانوں کو بیس سب سے عام سوالات ہے اسلام کے مطالق اور جب تین یا چار سوالات پیش کرتے ہیں وہ اکثر یہ بیس سوالاتوں میں سے ہوتا ہے اگر ہر مسلمان یہ بیس سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے دگر مذہب کے کتابوں کے حوالات سے منطق کے مطابق سائنس کے مطابق ریزن اور حدیث کے مطابق اگر جواب دیں گے بھلے وہ گہر مسلمان اسلام قبول نہ کرے لیکن کم از کم اس گہر مسلمان کے دل میں جو اسلام کے خلاف نفرت ہے وہ کم از کم مٹ لیں گے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام گہر مسلمانوں تک پہنچائے اور یہ بیس سوالات گہر مسلمانوں کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں آج انٹرنیشنل نیوز پیپر انٹرنیشنل میکزین انٹرنیشنل ریڈیو بروڈکاسٹیشن انٹرنیشنل ٹیلیویزن سیٹلیٹ چینلز انٹرنیشنل یہ ساری میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اسلام کے بارے میں غلط انفرمیشن دے رہی ہے they are doing virulent propaganda اسلام کے خلاف propaganda کر رہی ہے جس طریقے سے یہ میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اس طریقے سے یہ بیس سوالات غیر مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں بیس سال پہلے یہ بیس سوالات کچھ اور تھے بیس سال پہلے ہو سکتا ہے کیا یہ بیس سوالات بدل جائیں گے لیکن ساری دنیا میں یہ عام سوالات وہی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے الحمدللہ میں دنیا کے دگر ممالک میں تقریر کیا ہوں USA کینیڈا UK سنگاپور ملیشیا سعودی ایرابیا کوئٹ UA سارے ملکوں میں یہ بیس سوالات وہی ہے ہو سکتا ہے کہ ماحول کے وجہ سے ایکہ سوالات اور ایڈیشنل اور بڑھ جائے مثال کے طور پہ مغربی ملکوں میں ایک سوال اور آتا ہے کہ اسلام سوت کے خلاف کیوں ہے لیکن وہ باقی بھی سوالات وہی ہے میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا انگریزی میں ٹائٹل ہے answers to the most common questions asked by non-muslims گیر مسلمانوں کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات کے جواب اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے ہندی میں اور کئی زبانوں میں ہو چکا ہے وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے شاید میں سارے سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا اس تقریب میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کم از کم آدھے آدھے سے زیادہ سوالات کا جواب دوں لیکن آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں میرے کتاب پڑھ سکتے ان سارے سوالات کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں منطق سے ریزن لوجک سائنس کی روشنی میں آپ کو اس کے جوابت مل جائیں گے